بسم اللہ الرحمن الرحیم روح جب سے پیدا ہوئی ہے مسلسل سفر میں قرآن حکیم میں روح کے سفر کی پانچ منزلیں بیان کی ہیں ارشاد باری ہے کئی فَتَقْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ تم مَيُمِیتُكُمْ ثُم مَيُحْئِيكُمْ ثُم مَيْلَيْهِ تُرْجَعُونَ یعنی تم کیسے اللہ سبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے یہ روح کی پہلی حالت ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ زندگی نام ہے روح کے بدن سے انتصال کا اور موت نام ہے روح کے بدن سے انتصال کا روح اگر بدن سے متصل ہو گئی آدمی زندہ ہو گیا اور روح اگر بدن سے منفصل ہو گئی جدہ ہو گئی تو آدمی ڈیڑھ ہو گیا مر گیا تو پہلی حالت روح کی پہلی کیفیت روح کی یہ ہے کہ ابھی اس روح کو بدن نہیں ملا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی انسان قیامت تک آنے والے ہیں پیدا کیے جانے والے ہیں پیدا کیے گئے پیدا ہو رہے ہیں پیدا ہو چکے ہیں پیدا ہونے والے ہیں سب کی روحیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کر لی ہیں اور انہیں ایک جگہ رکھ رکھا ہے اور جہاں یہ روحیں رکھی ہوئی ہیں اس عالم کا نام عالمِ ارواح ہے یہ کہاں ہے صرف اللہ کو معلوم ہے تو جب تک روح کو بدن نہیں ملتا تب تک وہ حالت موت میں ہے یہ روح کی پہلی کیفیت پہلی حالت روح کی ہے فَأَحْيَاكُمْ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا یہ روح کی دوسری حالت ہے دوسری کیفیت ہے کہ روح کو بدن مل گیا شکمِ مادر میں جنین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ روح ڈال دی جو اسی جسم کے لیے مقصوص تھی اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے بنا کر کے عالمِ ارواح میں رکھ دیا ہوا ہے اٹھرہ میں پارے کے پہلے سبے کی آئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم خلقنا النطفة علقتا فخلقنا العلقت مزغتا فخلقنا المزغت عظاما فقسونا العظام اللحمہ ثم انشانا خلقنا آخر فتبارک اللہ و حسن الخالقین کہ پھر ہم نے پیدا کیا نطفے کو پھر نطفے کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا پھر گوشت کے لوتھڑے کو ہم نے ہڈی بنا دیا پھر ہڈی کو ہم نے گوشت کا لباس پہنا دیا ثم انشانا خلقا آخر پھر ہم نے اسے ایک دوسری تخلیق دے دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم ہیں ثم انشانا خلقا آخر کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ صحابی کی تفسیر مرفو کے حکم میں ہوتی ہے مسنت کے حکم میں ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ جب نطفے پر جو باپ کی پشت سے چل کر ماں کے رحم میں پہنچ گیا ہے اس پر چار مہینے گزر جاتے ہیں نطفے پر تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ اس کے اندر روح پھوم لیتا ہے یعنی وہی روح ڈال دیتا ہے جو اسی بدن کے لیے مخصوص تھی اور عالمِ حرواح میں تھی تو فَأَحْيَاكُمْ یہ روح کی دوسری حالت اور دوسری کیفیت ہے اور روح اس مرحلے میں جب پہنچتی ہے تو یہاں سے اس کا سفر شروع ہوتا ہے اور موت تک کے سفر جاری رہتا ہے پہلی حالت جب روح کو بدن نہیں ملا دوسری حالت روح کو بدن مل گیا اب یہاں سے یہ روح چل رہی ہے موت تک اس کا سفر ہے ثُمَّ يُمِيدُكُمْ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح کو بدن سے نکال دیتا ہے یہ تیسرا سفر ہے اس کا ثُمَّ يُحْئِكُمْ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی جسم کو دے دے گا اسی جسم کے اندر ڈال دے گا جس جسم میں یہ روح پہلے تھی یہ معاملہ قیامت کے دن ہوگا پانچمہ مرحلہ ثُمَّ يُلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر تُم ہماری بارگاہ میں آؤگے یہ روح کے سفر کی پانچ منزلیں بیان کی گئی روح کو بدن نہیں ملا ایک روح کو بدن مل گیا پھر روح بدن سے نکل گئی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندہ کرتا ہے یعنی روح کو پھر بدن دے دیتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ روح ما جسم کے حاضر ہو جاتی ہے یہ پانچ حالتیں ہیں گویا روح کے سفر کی یہ پانچ منزلیں ہیں جو اس آیتِ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے روح کے اس سفر میں شارٹ کرتا ہو سکتا ہے لیکن واقفی ممکن نہیں ہے غور کریں روح سفر کرتی اور سفر کے انتہا بارگاہ الہی ہے عالمِ ارواح سے چلتی ہے سفر کی اتتہا کرتی ہے عالمِ ارواح سے اور سفر کی انتہا کہاں کرتی ہے رب کی بارگاہ میں اس پورے سفر میں شارٹ کرتا ہو سکتا ہے لیکن واقفی ممکن نہیں شارٹ کرتا یہ مطلب ہے کہ بچہ رحمِ مادر ہی میں مر جا گئے روح ڈالی گئے یا نکل گئی یا باہر آیا جوان ہونے سے پہلے مر گیا یا بوڑھا ہونے سے پہلے مر گیا تو اس سفر میں شارٹ کرتا ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہو کہ بوڑھا ہونے کے بعد بچہ ہو جائے یا بچہ باہر آنے کے بعد دوبارہ شکمِ مادر میں چلا جائے نا ممکن ہے تو روح کے اس سفر میں شارٹ کرتا ہو سکتا ہے لیکن واقفی ممکن نہیں بوڑھا ہونے سے پہلے مر سکتا ہے ممکن ہے لیکن بوڑھا بچہ بن جائے نا ممکن ہے ایسا ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے مر جائے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیدا ہونے کے بعد دوبارہ شکر میں مادر میں چلا جاوے اسی کو میں نے کہا ہے کہ اس سفر میں شارٹ کٹ تو ہو سکتا ہے لیکن واقسی ممکن نہیں ہے اس آیتِ کریمہ پر غور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ عقیدِ تناسخ اور آوہ گمن کا جو معاملہ ہے وہ بالبداہت باطل ہے خالص ہندوانا تصور ہے یہ خالص ہندوانا عقیدہ ہے کہ روح جب بدن سے نکلتی ہے تو کسی اور عالم میں نہیں جاتی بلکہ گھوم گھوم کر کے اسی دنیا میں رہتی ہے اور مختلف جون بدلتی ہے اور ہندو فلسفے کے مطابق روح اگر عام جسم میں ہے تو آتما روح اگر عام جسم میں ہے تو آتما کہلاتی ہے آپ کے جسم میں ہے آپ کے جسم میں ہے آپ کے جسم میں ہے یہ آتما ہے اور اگر آپ کے بدن سے یہ روح نکل جائے اور مختلف جون بدلتے ہوئے کسی بزرگ اور کسی اچھے آدمی کے جسم میں اور کالم میں گھج جائے تو اب یہ مہا آتما ہوگی ہے اور پھر مہا آتما کے بدن سے یہ روح نکلے تو پھر پرمیشور میں مدغم ہو جاتی ہے اور اس کا نام پرم آتما ہے کوئے کہ یہ روح کی تین حالت ہیں عام انسان میں اگر ہے تو آتما مختلف جون بدلتے ہوئے کسی بزرگ آدمی کے کالم میں گھج جائے تو مہا آتما اور وہاں سے نکل کر کے پرمیشور میں مدغم ہو جائے اللہ میاں میں گم ہو جائے اس سے جا کر مل جائے پرمیشور سے مل جائے اس میں مدغم ہو جائے تو وہ پرم آتما ہوگی یہ تصور بالبداحت باطل اس لیے کہ روح کا ایک بدن سے نکلنا ایک عالم سے نکلنا اور اسی عالم میں رہنا در حقیقت ایسا ہے جیسے پھل کو درخت سے توڑ لیا جائے اور دوبارہ لگانے کی کوشش کی جائے ناممکن ہے پھل کو اگر درخت سے توڑ لیا جائے تو اسے دوسرے عالم میں لے جائے جا سکتا ہے لیکن پھر عالم اشجار میں چپکائے نہیں جا سکتا ہے چیز آگے کی طرف سفر کرتی ہے سفر میں شارٹ کٹ ہو سکتا ہے واقعی نہیں ہوتی ہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے جسے ہم اسلامی عقیدہ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ روح جب انسانی بدن سے نکل جاتی ہے تو پھر یہ عالم چھوڑ دیتی ہے جسے ہم عالم دنیا کہتے ہیں اور ایک دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتی ہے جس عالم کا نام عالم برزہ ہے جسم اس کا قبر میں پڑا رہتا ہے مسلم اور اس کی روح اگر اچھی ہے تو اللی جین میں اور اگر بری ہے تو سججین میں یہ بات نصوص سریحہ سے ثابت ہے قرآن حکیم کے نصوص سریحہ سے ثابت ہے وہ آیات پڑھ لیتے ہیں خبردار بے شک گنہگاروں کا ریکارڈ گنہگاروں کا دفتر سججین میں ہے اور تم کیا جانو کہ سججین کیا ہے وہ ایک لکھا ہوا ریکارڈ ہے یا ریکارڈ آفیس ہے اور تباہی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو تقضیب کرنے والے یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ برے لوگوں کے نامے آمال کو ماں ان کے ایک جگہ میں رکھ دیا جاتا ہے جس جگہ کا نام سججین ہے صاحب جامع البیان نے یہ بات لکھی ہے کہ سججین یہ سب سے آخری زمین کی کسی جگہ میں ہے ساتمی زمین پر کہیں زمین کے بالکل نچلے حصے میں کسی مقام کے اوپر یہ جگہ ہے جسے سججین کہتے ہیں تحت السرہ میں زمین کے آخری پرت میں زمین کے آخری حصے میں کسی مقام پر یہ جگہ ہے جس کا نام سججین ہے اور سججین یہ مشتق ہے سجن سے اور سجن کہتے ہیں قید خانے کو جیل کو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہیں بری روحوں کو رکھا جاتا ہے اور یہیں ایک شعبہ ایسا ہے جہاں ان کے ریکارڈ رکھے رہتے ہیں روحیں بھی موجود اور ایک حصے میں ان کا ریکارڈ موجود قیامت کے دن ان روحوں کو اس جیل خانے سے چھوڑ دیا جائے گا اور اپنے اپنے جسموں سے جامعی لیں گی اور پھر سب کے سب میدان محشر میں حاضر ہوں گے اور اسی ریکارڈ آفیس سے ان کے نام آمال کو نکالا جائے گا اور پھر قیامت کی دن نام آمال تقسیم کیے جائیں گے کوئی شبہہ اور کسی طریقے کا التباس نہیں رہ جاتا ہے اس تقریر کے بعد میرا تو شرح صد رئیس پر رہا اچھے لوگوں کا معاملاتی ان کی روحیں کہاں رہتی ہیں ان کے نام آمال کہاں رکھے جاتے ہیں اسی سورہ کریمہ میں آگے بیان کیا گیا ہے کہ خبردار سنو بے شک اچھے لوگوں کا نام آمال اچھے لوگوں کا ریکارڈ اچھے لوگوں کی کتاب اچھے لوگوں کا دفتر یہ اللیین میں ہے اور تم کیا جانو کہ اللیین کیا ہے یہ ایک ریکارڈ آفیس ہے کتاب مرکم ریکارڈ آفیس ہے اور یہاں مقربین بارگاہ الہی حاضر رہتے نگرانی کرتے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللیین یہ مشتق ہے علو سے اور علو مانے بلندی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عرش کے پاس کہیں آس پاس ایک بلند جگہ پر مقام ہے اور یہی پر اچھے لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں اور اس کے ایک حصے کے اندر ان کے اچھے نامی آمال رکھے جاتے ہیں کوئی التباس نہیں کوئی شباہ نہیں اور تا قیام قیامت برے لوگوں کی روحیں سجین میں ان کے نامی آمال سجین میں اور اچھے لوگوں کی روحیں اللیین میں اور ان کے نامی آمال اللیین میں سجین زمین کے آخری حصے میں کسی جگہ پر ہے اور اللیین عرش کے پاس کسی بلند جگہ پر ہے اور یہ روحیں وقتن فوقتن اپنے جسموں کے ساتھ ملا دی جاتی ہے اور پھر فرشتہ ان کا ریمان ڈلیتے ہیں ایک بات ظاہر ہوئی آیاتِ قرآنیہ اور احادیث کو سامنے رکھے کہ عذاب مسکمر نہیں ہے قبر کا عذاب دائمی نہیں غدوم و آشیہ ہماری دنیا کے لحاظ سے ایک آیتِ قریبہ نگاہ میں رکھ لو اور ایک حدیث پاک آیتِ قریبہ یوں ہے کہ آلِ فرعون کو صبح و شام آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے یہ صبح و شام جو کہا گیا ہے وہ ہماری دنیا کے لحاظ سے اور وہاں کے لحاظ سے وقتن فوقتن یہ ترجمہ ہوگا اور حدیث پاک ہے حضرتِ عبداللہ ابن عمر سے انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا مَاتْ اُرِضَ عَلَيْهِمَّ قَعَدُهُ بِالْغَدَاتِ بِالْغَدَاتِ بَالْعَشِ حضرتِ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کے ٹھیکانے پر اس کو پیش کیا جاتا ہے صبح و شام یہ صبح و شام ہماری دنیا کے لحاظ سے اور وہاں کے لحاظ سے ترجمہ یہ ہوگا وقتن فوقتن تو گویا کہ سجین سے برے لوگوں کی روحوں کو وقتن فوقتن ان کے جسم میں داخل کر دیا جاتا ہے ریمانڈ لیا جاتا ہے اب اس سوال کا جواب ہم بعد میں دیں گے ذرا تفصیلی جواب ہے کہ ہم تو فیرون کی لاش کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں اسی طریقے سے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ جلا دیا گیا ہے کراہ کھوڑا دی گئی ہے اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو جانور کھا گیا ہے اس پر روح کس طرح لوٹ آئی جاتی ہے اور کس طرح حساب کتاب ہوتا ہے اور عذاب و ثواب کا ترتب کس طرح ہوتا ہے یہ کوئی ناقابل حل سوال نہیں اس کو تو صاحب حجت اللہ البالغہ شاہ و علی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ نے بڑے اچھے انداز میں سلجھا دیا ہے اور اس پقریو کو ہم بعد میں آپ کے سامنے پیش کریں گے اور انشاءاللہ آپ حضرات کا بھی شرح صدر ہو جائے گا تو ہم یہ بحث کر رہے تھے کہ روحیں جب دنیا سے چلی جاتی ہیں تو ایک ایسے آلم میں جاتی ہیں جہاں سے ان کی واقسی دوبارہ دنیا میں نہیں ہوتی چاہے وہ کوئی ولی ہو چاہے وہ کوئی نبی ہو چاہے وہ کوئی شہید ہو اتنی بات تو معلوم ہوئی کہ اچھے لوگوں کی روحیں اللی جین میں اور پورے لوگوں کی روحیں سجین میں سجین میں قائد خانے میں ہیں دنیا میں آنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اور اللی جین میں ہیں مہاں کو انہیں جنت کے مزے ملنا ہے وہ دنیا میں قائد کو آئیں گی ہاں شہدہ کا معاملہ قدر مختلف ہے اس لیے کہ شہدہ کی روحیں جب دنیا سے اپنے جسم کو چھوڑتی ہے تو ان کے لئے عالم برزق نہیں ہے یہ استثنائی صورت ہے استثنائی صورت ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے قوانین بنائے ہیں ہر قانون سے استثنائی صورت ہے مثلا آگ کے لئے یہ قانون ہے کہ جلائے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کے لئے اس آگ کو تھنڈا کر دیا دیکھیں قانون توڑ دیا ہے یہ استثنائی صورت ہے اسی طریقے سے پانی کا خاصا پانی کی طبیعت پانی کا قانون یہ ہے کہ وہ بہے سائلان اس کی طبیعت ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کے لئے اور ان کی قوم کے لئے تھوس بنا دیا قطعود العظیم جیسے زبردست پہاڑ ہو قرآن حکیم نے کھڑے ہوئے پانی کو پہاڑ سے تشبیح دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی جو طبیعت اللہ نے بدل دی پانی کی طبیعت پہنا اللہ تبارک و تعالی نے اسے ٹھوس بنا دیا پتھر کی طرح یہ استثمائی صورت اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تمام قوانین میں استثمائی ضرور رکھا ہے اپنے تمام قوانین کو اس نے کہیں نہ کہیں توڑ دیا ہے یہ بتانے کے لئے کہ میں خود اپنے بنائے ہوئے قانون کا پابند نہیں ہوں میں جب چاہوں اپنا قانون توڑ سکتا ہوں اس لئے کہ میں قانون بناتا ہوں اور توڑنے پر بھی قادر ہو تو اگر کوئی روح دوبارہ دنیا میں لوٹا دی جائے آ جائے تو وہ استثمائی صورت ہوگی اور کچھ دنوں کے لئے ہوگی ایک موجزہ ہوگا ایک استثمائی صورت ہوگی قائدہ کلیہ نہیں ہوگا مثلا پہلا پارا جب آپ سامنے رکھیں گے تو آپ ایک واقعہ دیکھیں گے کہ ایک چچا کو اس کے بھتیجے مال و ذر کی لالش میں قتل کر دیتے ہیں اور اس کی لاش کو اٹھا کر اشراف کے محلے میں پھینکاتے اور حضرت موسیٰ کے پاس آ کر کہ خوبہا کا دعویٰ کر دیتے کہ ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے اشراف کے محلے والوں میں سے ہی کسی نے قتل کیا اس لیے کی لاش وہاں موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دانشوروں کے ساتھ اشراف کے محلے میں جاتے ہیں وہاں کے سربراوردہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ڈیکو یہ لوگ خوبہا کے دعویدار ہیں یہ میت کے بھتیجے ہیں اور یہ لاش آپ کے محلے میں پائی گئی ہے لہذا یہ بتاؤ کس کا قاتل کون ہے اشراف کے سربراوردہ حضرات مشورہ کرنے کے بعد حضرت موسیٰ کے پاس آتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں کہ قتل کہیں اور ہوا ہے لاش ہمارے محلے میں پھینک دی گئی ہے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ اس لاش کے تعلق سے ہمیں کوئی معلومات نہیں ہیں اب موسیٰ علیہ السلام بڑے مخمسے میں گریفتار ہو جاتے ہیں اشراف کہتے ہیں کہ ہمارے محلے کے کسی آدمی نے یہ قتل نہیں کیا ہے اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھتیجوں کا دباہ ہوئے ان کے اوپر یہ پریس ہے کہ ہمیں خوبہ دلوایا جائے موسیٰ علیہ السلام چاروں نا چار پریشان ہو کر کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس مشکل کا کوئی حل مجھے بتا تاکہ میں اس مشکل کو حل کروں اللہ تبارک و تعالی اس مشکل کو یوں حل فرماتا ہے کہ ایک گائے پکڑو ایک گائے لاؤ ان سے کہوے کہ ایک گائے لائیں اور گائے زبا کر کے اس کا ایک جز مردے سے مسک کیا جائے مردے سے ٹچ کیا جائے مردہ زندہ ہو کر کے بتا دے گا گائے زبا کی جاتی ہے اور اس کا ایک جز مردے سے مسک کیا جاتا ہے مردہ زندہ ہو جاتا ہے مردے کا نام آمیل ہوتا ہے تورات کی زبان کا نام آمیل یہ جو گڑمٹ تورات ہے جو محرف ہو چکی ہے اس میں قوانین تو الٹے پلٹے ہیں لیکن جہاں تک ناموں کا معاملہ ہے محفوظ رکھنے کی بڑی کوشش کی گئی ہے یعنی جو غیر ضروری بات میں وہ موجود ہیں جو ضروری اور ہے میں اس میں نہیں ہے محرف ہو گئی ناموں کو محفوظ رکھا گیا ہے قوانین کو محرف کر دیا گیا ہے تو نام تورات کی زبان میں آمیل ہے اس مقتول کا زندہ ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ میرے قاتل کوئی اور لوگ نہیں بلکہ خود میرے بھٹی جائیں جنہوں نے مال و ذر کی لالچ میں مجھے قتل کر دیا ہے اور پھر گرتا ہے مر جاتا ہے دیکھو تھوڑی دیر کے لئے زندہ ہوا کیا مطلب اس کی روح جو عالم دنیا سے نکل کر عالم برزخ میں چلی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ تو موجزے کا ظہور ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے لئے اللہ تبارک و تعالی اس روح کو عالم برزخ سے سجین سے یا علیہ السلام سے دوبارہ واپس کر دیتا ہے اور مردہ زندہ ہو جاتا ہے یہ ایک استثنائی صورت ہے قانون عام یہ ہے جنرل رول یہ ہے کہ دنیا سے جب روح چلی گئی تو پھر دوبارہ دنیا میں نہیں آتی لیکن استثنائی صورت ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا گیا کہ اس مردے کو زندہ کرت انہوں نے کا خون بے ازن اللہ اللہ کا حکم سے کھڑا ہو جا کھڑا ہو گیا مردہ اس کا مطلب یہ ہو کہ اس کی روح کو بدن میں لوٹا دیا گیا اور بدن میں داخل ہوتے ہی ذرات یقجہ ہوئے اور آج بھی بن گیا تو دوبارہ اگر روح دنیا میں آ جائے تو یہ ایک استثنائی صورت ہوگی اور یہ موجزے کا ظہور ہوگا جنرل رول نہیں ہے قائدہ کلیہ نہیں ہے قائدہ کلیہ تو یہ ہے جنرل رول یہ ہے کہ دنیا سے جب روح چلی گئی تو پھر دنیا میں واپس نہیں آتی چاہے وہ ولی کی ہو چاہے نبی کی ہو اور چاہے شہدہ کی ہو نبی کی نہیں آتی دلیل دلیل لے لو یہ روایت نہ صحیح شریف میں موجود ہے نہ صحیح کھول لو یہ روایت مل جائے گی روایت کے الفاظ بھی ہوئے ہیں مارا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لیلہ ملائکتا سیہین یبلغون عن امتی السلام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے جو دنیا میں گھومتے رہتے ہیں اور جب کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ درود و سلام پہنچاتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ کوئی درود و سلام بھیجتا ہے تو نبی دنیا میں نہیں آتا نہ تو نبی کی روح آتی ہے اور نہ خود نبی اپنے جسم کے ساتھ دنیا میں آتا ہے اور اگر اس کی روح دنیا میں آ جاوے ہر جگہ حاضر و ناظر ہو اور اپنے جسم کے ساتھ آ جاوے تو جسم کے ساتھ آوے تو دکھائی دے گی اور اگر روح آ جاوے تو پھر فرشتوں کو مقرر کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حدیث پاک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے مقرر ہیں سلام پہنچانے کے لئے لہذا جب یہ چیز متعین ہے کہ سلام پہنچا دیا جائے گا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا دنیا میں آنے کا کیا مطلب ہے فرشتوں کا مقرر کیا جانا اس بات کی بین دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح دنیا میں واپس نہیں آتی روح جب عالم دنیا سے نکل گئی تو وہ دوسرے عالم میں چلی گئی دوبارہ دنیا میں نہیں آتی اور جو یعقیدہ رکھے کہ نبی کی روح دنیا میں آتی ہے کسی ولی کی روح دنیا میں آتی ہے تو درحقیقت شریعت متحرہ کے مسلم عقیدے سے انحراف کرتا ہے یہ حدیث پاک شاہد اگل ہے کہ نبی کی روح بھی دنیا کے اندر واپس نہیں آتی اچھا شہدہ شہدہ تو اولیاء سے بھی بڑے ہوتے ہیں شہدہ کا مرتبہ شہدہ کی فضیلت یہ ہے کہ ڈائریکٹ انہیں عالم دنیا سے عالم آخرت میں منتخل کر دیا جاتا ہے بیچ کا جو مرحلہ ہے حدف کر دیا جاتا ہے یہ استثنائی صورت ہے اسی پر ہم بحث کر رہے تھے کہ عام لوگ مرنے کے بعد یہ بیچ والے عالم میں رہتے ہیں عالم برزخ میں لیکن شہدہ کی فضیلت یہ ہے کہ عالم دنیا سے رخصت ہونے کے بعد عالم برزخ میں نہیں جاتے بلکہ ڈائریکٹ کے جنت میں جاتے ان کے لئے یہ دوسرا عالم بیچ کا عالم نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لئے خاص قائدہ ایک قانون مقرر کر دیا ہے کہ سب کے لئے ہے کہ عالم دنیا سے آؤ تو عالم برزخ میں رہو قیامت تک لیکن ہماری راہ میں جو قتل ہو کر کے آئے ہیں وہ اس دوسرے عالم میں نہیں رہیں گے بلکہ یہ ہمارے پاس رہیں گے ہماری جنت میں رہیں گے دلیل دلیل لولہ مسلم شریف کی بخاری شریف کی روایت ہے مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسروق سے پیتابی ہیں مسروق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ذرا بتائیے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمُوَاتَ بَلْا حِيَاءُن عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کا کیا مطلب ہے کہ تم ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیئے گئے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنا رزق پا رہے ہیں اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے لوگوں نے حضرت مصروغ تابعی سے پوچھا مصروغ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ سے پوچھا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی سوال ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اما انہا سالنا الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردنے کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رزق پا رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں انہا ارواحہم آگے حضور کا بیان ہے قالا حضور کا بیان آگے انہا ارواحہم فی جوف طیر خزر لہا قنادیل معلقہ بالارش کہ ان کی روحیں شہداء کی جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں ان کی روحیں سبز پرندوں کے کالب میں ڈال دی جاتی ہیں ہرا پرندہ ہے اس لئے کہ جنت کا پورا منظر گرین ہے جنت کا پورا منظر گرین ہے قرآن حقیم میں جہاں جنت کا بیان ہے پڑھو تو ایسا لگے گا آپ کو یہ بیان ملے گا آپ کو کہ جنت کا پورا کا پورا منظر گرین ہے ہرا ہے ایک دن وہاں کا لباس بھی ہرا یعنی گویا کہ منظر سے میچنگ کرتے ہوئے آپ کو لباس دیا جائے گا منظر سے ہم آہم ہو جائیے منظر سے ہم آہم ہو جائیے جنت کا پورا منظر گرین ہے لہذا سبز پرندے بنا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے سبز پرندوں کے کالب میں شہداء کی روحیں ڈال دی اور یہ جنت کے اندر چڑھتے رہتے ہیں چھگتے رہتے ہیں بھونتے رہتے ہیں اور پھر جب شام ہوتی ہے تو یہ آ کر کے عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹک رہی ہیں ان قندیلوں میں بتے رہا کرتے ہیں اس کا مطلب کہ وہاں بھی صبح شام ہے وہاں بھی صبح شام یہ سورج نہیں ہوگا یہ ستارے نہیں ہوں گے ایک دوسرا ہی نظام ہوگا ایک دوسری ہی کائنات کو بھی جو اس کائنات سے انتہائی حسین جو ان روشنیوں سے زیادہ حسین روشنیا شام ہوتے ہی وہ عرش کے نیچے مسلم شریف کی روایت ہے کوئی ایسی ویسی روایت بھی نہیں عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں بسیرہ کرتے ہیں دن بار جنت میں گھومتے رہتے ہیں چھگتے رہتے ہیں چڑھتے رہتے ہیں شام ہوتی ہے تو یہ عرش کے نیچے لٹکتی ہوئی قندیلوں میں آ کر بسیرہ کر لیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف نگاہ کی اور مخاطب کی اسنوں کہتے ہیں ہاں یا اللہ تاکہ اور کوئی خواہش ہے اور کوئی خواہش ہے تو یہ جواب دیں گے کہ اے اللہ جنت کے اندر ہم جہاں چاہیں جا سکتے ہیں جنت کی نعمتیں ہمارے سامنے ہیں کوئی روک ٹوک تو ہے نہیں دن بار تو گھومتے رہتے ہیں اس کی نعمتوں میں لہذا اور کس چیز کی تمنہ ہو سکتی ہے اور کیا چاہیے ہمیں اللہ پھر پوچھتا ہے کوئی تمنہ ہو تو بتاؤ اللہ کوئی تمنہ نہیں پھر اللہ پوچھتا ہے کوئی تمنہ ہو تو بتاؤ دو تین بار اللہ پوچھتا ہے کوئی تمنہ ہو تو بتاؤ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شہدہ نے جب یہ جان لیا کہ بغیر جواب دیئے چاہ رہا نہیں ہے یہ سوال ہوتا ہی رہے گا کہ کچھ چاہیے یا نہیں تو کہیں گے ہاں اللہ ایک چی چاہیے کہاں کہاں بولو کہاں کہاں اللہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے گویا کہ یہ جو بدن دیا گیا ہے ان کو یہ عارضی بدن ہے تھوڑے وقتوں کے لئے جنت میں جب جائیں گے لوگ تو اپنے انہی بدنوں کے ساتھ جائیں گے جو مانوس انسانی بدن ہوں گے جن کے ذریعہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو پہچان نہ ہوگا یہ جو لباس دیا گیا ہے یہ لباس عارضی ہے سبز پرندوں کا سبز پرندوں کا جو لباس دیا گیا ہے ان کے بدن کا ان کی روحوں کے رہنے کے لئے در حقیقت ایک عارضی بدن ہے گویا کہ انہیں بھی خواہش ہے کہ ہم کو ہمارے اصلی بدنوں میں لوٹا دیا جائے ان ترداروہ آنا فی اجسا دینا ہماری روحوں کو ہمارے اصلی جسموں میں لوٹا دے اللہ پجھے گا کس لئے کس لئے جانا چاہے تو وہ اپنے جسموں میں دوبارہ کہا کہ اللہ تاکی تیرے راستے میں ہم لڑائیں جہاد کریں اور پھر تیرے راستے میں شہید ہو جائیں اس کی مستی ہی عجیب ہے اس کی مستی ہی عجیب ہے شہادت کی اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک ایمان والا اگر پوری زندگی گزار دیتا ہے اور زندگی کے کسی پرحلے میں اگر شہادت کی تمنہ نہیں ہوئی تو نفاق پر مرے گا شہادت کی تمنہ کرو شہادت کی عارض کرنی چاہیے آدمی پوری زندگی گزر گئی اور زندگی کے کسی مرحلے میں شہادت کی تمنہ نہیں ہوئی تو نفاق کی کچھ قیفیت پر مرے گا یہاں تو موت سے آدمی ڈرتا ہے لیکن شہدہ زخموں کھا کر کے زخمی ہو ہو کر کے زمین پر گر کر کے تڑپتے تھے خاک و خون میں تڑپتے تھے تڑپنے میں انہیں مزہ آتا تھا وہ لذت ہی کچھ دوسری ہے کہ محبوب کی راہ میں جان دینا اور اس کے راستے میں تڑپنا وہ لذت وہی جان سکتے ہیں جن کے اوپر یہ قیفیت واری بھوئی یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدہی کے واسطے دارو رسن کہاں بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ بیچ کا عالم ہی حصف کر دیا گیا ان کے لئے یہ ہے شہدہ کی فضیلت کہا اچھے یہ تمنا ہے دوبارہ میرے راستے میں شہید ہونا چاہتے ہو ہمارا قانون نہیں ہے دوبارہ دنیا میں جانے کی اجازت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے آخری ٹکڑا حدیث کا کہ جب شہدہ یہ جان لے گے کہ بھئی نہیں جانے دیا جائے گا اور اللہ یہ جان لے گا کہ بھئی اس کے علاوے ان کی کوئی تمنا نہیں ہے تو تورے پو ان کو اسی حالت پر چھوڑ دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں دوبارہ دنیا میں نہیں آنے دیا جائے گا تو یہ کہیں گے کہ اللہ ٹک ہے ہم کو دنیا میں جانے کی اجازت نہیں ہے لیکن ایک چیز تو آپ کر ہی سکتے ہیں کہاں بولو وہ چیز ہو سکتی ہے کہاں کی ہمارے حالات سے ہمارے گھر والوں کو باخبر کر دے کہ ہم کس مزہ میں ہیں ہمیں کیا کہاں نعمت ہے تو نے آتا کہاں یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے لہذا اللہ تبارک و تعالی نے وہ آیت نازل فرمائی یہ ان کے گھر والوں کے لئے خوشخبری ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہداء جنت کے اندر ہیں اور جنت کی نعمتوں میں اس قدر مشغول ہیں ان کی روح سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں دنیا میں نہیں آتی اور نہ انہیں آنے کی اجازت ہے اللہ کہتا ہے یہ ہمارا قانون نہیں کہ تم یہاں سے باہر جاؤ اور دوسرے جہاں تک تمہارے حالات سے باخبر کرنا لوگوں کو ہم باخبر کیے دیتے ہیں اپنی آیت کے ذریعے تو شہداء کی روح ہے دنیا میں نہیں آتی جیسا کہ حدیث پاک سے ظاہر ہے اور عبداللہ ابن مسعود کی روایت سے یہ ظاہر ہے کہ نبی کی روح دنیا میں نہیں آتی تو ولی کی روح دنیا میں کیا آئے گی اور جو شہید ہو جائے تو کوئی ولی ہے نا ہمارے ہیں کوئی شہید ہے نا اگر یہ شہید ہے تو پھر یہ جنت میں موجود ہیں یہاں کائے کو آئیں گے قبر سے تو ان کے کوئی تعلق ہی نہیں ان کے جسم سے ان کے کوئی تعلق ہی نہیں اللہ تبارک تعالی نے انہیں آردی جسم دے رکھا ہے ارے حدیث پڑھو حدیث جو نہیں پڑھتا نا وہی ترہ ترہ کی خرافات میں مبتلا ہوتا ہے اب اس حدیث کو اگر سامنے رکھ لے کہ شہید کے لیے کیا فضیلت اللہ تبارک تعالی نے رکھی ہے اور وہ کہاں ہے اس کے لیے کون سا جسم دے دیا گیا ہے تو پھر آدمی قائب کو جا کر کے کسی آسنہ کے اوپر اپنا سر پٹکے گا عارضی طور پر بدن دے دیا جاتا ہے لیکن جب آدمی اصلی مقام پر پہنچے گا اصل ٹائم پر تو پھر اس کو وہی جسم دیا جائے گا جو جسم اس کا دنیا میں رہا ہے قرآن حکم کی ایک آیت ہے اس کی وضاحت کر دوں یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ اے اللہ قیامت کے دن میدان محشر میں مجھے رسوہ مت کرنا دنیا کی رسوائی قبول کرلو دنیا کیا ہے آدمی کے موہ میں زبان ہے کچھ بھی کہتا رہے ہیں کسی کی زبان کوئی عادت پر کر سکتا ہے موہ میں زبان ہے آدمی کچھ بھی بولتا رہے یہاں کے رسوائی کوئی رسوائی نہیں یہاں کے عزت کوئی عزت نہیں حقیقی عزت تو آخرت کی عزت ہے اور حقیقی رسوائی آخرت کی رسوائی حضرت ابراہیم نے وہی دعا مانگی کہ دنیا میں رسوہ ہو جاؤں اے اللہ یہ گوارہ ہے لیکن آخرت میں مجھے رسوہ نہ کرنا یہ دعا ہے اے اللہ مجھے آخرت میں رسوہ مت کرنا میدان محشر میں جہاں خلق کثیر اولین اور آخرین جمع ہوں اور اللہ کا وعدہ تیری دعا قبول کر لی گئی ٹھیک ہے اللہ نے اپنے خلیل کے ہر دعا قبول کی ٹھیک ہے آپ کو میدان محشر میں رسوہ نہیں کیا جائے گا اور جب ان کا باپ میدان محشر میں لائے جائے گا اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث پیش کی ہے جو بخاری شریف میں موجود ہے اسی آیت کی تفسیر میں کہ اللہ کا وعدہ کہ اے میرے خلیل تجھے میدان محشر میں ہم رسوہ نہیں کریں گے اور تُو نے جو یہ دعا کی ہے کہ قیامت کے دن مجھے رسوہ نہ کرنا یہ دعا ہم قبول کرتے ہیں بارگاہ حیلہ انہ مستجاب ہے یہ دعا امام بخاری حدیث لا رہے ہیں اس آیت کے تحت کہ قیامت کے دن ان کے باپ کو لائے جائے گا جب اپنے باپ کو پورے حال میں دیکھیں گے تو فورا رب کی بارگاہ ہمیں عرض کریں گے کہ اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تم مجھے رسوہ نہیں کرے گا تاکہ ہاں وعدہ تھا میرا کہا کہ اس سے بڑی رسوہ ہی کیا ہوگی کہ یہ ظلیل و خور ہو رہا ہے یہ میرا باپ رسوہ ہو رہا ہے زمانے کے سامنے باپ رسوہ ہو تو بیٹا تو رسوہ ہو گئی اللہ فرمایا کہ نہیں میرے خلیل یہاں بھی تجھے رسوہ ہم نہیں کریں گے نیچے دیکھ اور جیسے ان کی نگاہ اوپر سے نیچے آئے گی بخاری شریف کی روایت ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آذر جو ان کا باپ ہے اس کی شکل تبدیل کر دی جائے گی اور جب نیچے یہ دیکھیں گے تو اپنے پیر کے قریب نجاست اور گندگی میں لتھڑا ہوا ایک بججو نظر آئے گا اور پرشتے اس کی طرف بڑھیں گے اور اس بججو کو پکڑیں گے اور جہنم کے دروازے تک گھسیٹتے ہو اس کو لے جائیں اور جیسے جہنم میں داخل ہوگا اس کو اس لئے اصلی شکل دے دی جائیں دیکھو یہاں جو شکل دی گئی ہے یہ آردی شکل ہے تھوڑی دیر کے لئے اور اس کو اس کے اصلی مقام پر پہنچا دیا گیا وہی آگر کی شکل دے دی جائے گا اس کو جانم میں پہنچنے کے بعد تفصیل آگے